بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اقرار نامہ سالسی کے بعد جو سالس مقرر کیا جاتا ہے وہ دونوں فریقین کو شہادت پیش کرنے کا موقع دیتا ہے اگر کوئی جائداتِ مددویہ کے معبابت کوئی دنازع ہو تو وہاں کا معاینہ بھی کر لیتا ہے اس کے بعد وہ تمام کاروائی کے بعد اپنا سالسی فیصلہ جس کو اوارڈ کہا جاتا ہے وہ ریٹن فارم میں تحریری فارم میں دیتا ہے اور آربیٹریشن ایکٹ انیس سو چالیس کے حوالے سے ایک اپلیکیشن بڑی اہم ہے کہ جس میں سالسی فیصلہ رول آف کورٹ بنانے کے لیے اور اس سالسی فیصلے کی بنا کے اوپر ڈیگری حاصل کرنے کے لیے کمپیٹنٹ کورٹ میں درہاست دی جاتی ہے یہ درہاست رول آف کورٹ بنانا اور اس کے بعد اسی آوارڈ کے اوپر سالسی فیصلے کے اوپر ڈیگری کا جاری کیا جانا سیکشن چودہ سیکشن پندرہ سیکشن سولہ اور سیکشن سترہ آربیٹریشن ایکٹ انیس سو چالیس اس پہ ڈیل کرتا ہے کمپیٹنٹ کورٹ سالس کی طرف سے دیا جانے والا جو تحریری سالسی فیصلہ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس سالسی فیصلے سے وحضہ طور پر کوئی بے ذابط کی ظاہر نہ ہو جائے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوتی ہے 2003 سی ایم آر پیج 1903 کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا ایک ٹرائل کورٹ کو اندر سیکشن سیونٹین اور اندر سیکشن تھرٹی آرپیٹیشن ایک ٹرنی سو چالیس ایک آوارڈ کو درست یا تبدیل کرنے کے بہت حد تک لیمٹڈ اختیارات ہیں اور اس اختیارات کو ایک ٹرائل کورٹ جو ہے بہت ہی مختاد طریقے سے استعمال کرتی ہے اس بات کی انٹرپیٹیشن سی ایم آر پیج ون ڈبل سکس ٹو میں کی گئی تھی یاد رکھے گا کہ آرپیٹیشن ایکٹ انیس سو چالیس کی سیکشن سیونٹین کے تیت اختیار استعمال کرتے ہوئے عدالت ایک سالسی فیصلے کو ان گرونڈز کے اوپر منسوخ نہیں کر سکتی جن کا تذکرہ جن گرونڈز کا تذکرہ سیکشن تھرٹی ان سیکشن تھرٹی تھری آرپیٹریشن ایکٹ انیس سو چالیس میں کیا گیا ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی کی گئی ہے اور سٹیچو ہمیشہ پریویل کرتا ہے یہ بات واضح کی گئی ٹو تھاؤزن فورٹین اسی ایم آر پیج ون ٹو سکس ایٹ کے اندر اور ایک سالسی فیصلے کے صرف جو متنازعہ حصے ہیں اس کے اوپر عدالت محالف پارٹی یا اتراز کرنے والی پارٹی کو سنتی ہے اس کے بعد فیصلہ دے سکتی ہے لیکن اگر کسی سالسی فیصلے کے اوپر ان مکمل طور پر یا سالسی فیصلے کے کسی مخصوص حصے پر کوئی اتراز نہیں کیا گیا محالف پارٹی کی طرف سے تو پھر اس حصے کو غیر متنازعہ حصے کو اسی طرح سے لاغو کیا جائے گا اور رول آف کورٹ بنانا اور اس کی بنا کے اوپر ڈیکری کا جاری کرنا کوئی امر مانے نہیں ہوگا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے دو تھاؤزن فورٹین سی ایل ڈی پیج وان تھرٹی ٹو کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا یاد رکھے گا کہ اربیٹریشن ایکٹ انیس سو چالیس سیکشن تھرٹی اور سیکشن تھرٹی تھری یہ بات ان کے تحت اگر کوئی اتراز نہیں بھی اٹھایا گیا تو جو سالسی فیصلے کا کوئی ایسا پوشن جو ایلیگل ہے جو غیر قانونی ہے غیر منطقی ہے ایک پروڈنٹ جوڈیشن مائنڈ اس کو ایکسیپٹی نہیں کرتا ایک کام سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص اس کو سمجھتا ہے نہیں ہے ملک کا قانون اس کو نہیں مانتا تو آوارٹ جو ہے وہ غیر قانونی متصور کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے دو تھاؤزن فورٹین سی ایل ڈی پیج ایٹ ٹو فور کے اندر اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا یاد رکھئے گا کہ جب ایک سالس کو یا دو سالس کو دونوں فوریقین بزریعہ اقرار نامہ سالسی مقرر کر دیتے ہیں تو سالس جو ہے وہ کاروائی کا آغاز کرتا ہے فوریقین کو شہادت پیش کرنا کے لئے بلائے جاتا ہے معاملات کی جانچ پڑھتال کی جاتی ہے اب جو کاروائی ہے سالسی کی اس کے حوالے سے یاد رکھئے گا کہ ایک سالس کے لئے قانون کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سالسی کاروائی کو ضبط تحریر کرے اس کو قانون امپاور کرتا ہے کہ وہ زبانی طور پر بھی فوریقین کو سنیں فوریقین کے گواہان کو سنیں اگر کوئی دستاویزات ہیں فوریقین کے پاس تو وہ ان کا ملاحظہ کرے اس کے بعد جو اس نے تحریری فیصلہ جو اس نے سالسی فیصلہ دینا ہے وہ تحریری شکل میں ہونا چاہئے وہ زبانی نہیں ہوگا اور بہتر ہے کے سالسی فیصلہ جو ہے ایک سٹیم پیپر کے اوپر لکھا جائے اس کے بعد فوریقین کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ فوریقین کو سالس کی طرف سے کہ بطور سالس آپ نے مجھے مقرر کیا فلاں معہدہ سالسی کے ذریعے میں آپ کا سالس تھا میں نے پر جب اس کو سالس مقرر کیا گیا تھا اس کے اوپر تسخط کیے تھے جب فیصلہ جو ہے وہ سال فریقین سن لیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی فریق بھی کمپیٹنٹ کوٹ کے اندر ایک اپلیکیشن انڈر سیکشن فورٹین آر بیٹیشن ایکٹس انیس سو چالیس ایک اپلیکیشن برائے پیش کرنے فیصلہ سالسی دے سکتا ہے اس کو رول آف کوٹ بنانے کے لیے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تھی انیس سو نوڑینوے بائی آر پیج نائن سیمن ایٹ اس کے بعد جو سالس ہے وہ بھی اپنا سالسی فیصلہ کمپیٹنٹ کوٹ میں پیش کر سکتا ہے رول آف کوٹ بنانے کے لیے ایسی صورت میں عدالت فریقین کو نوٹس چاری کر دی ہے اور اگر کسی فریق کو کوئی اعتراض ہے تو اعتراضات پیش کرنے کے حوالے سے نوٹس کے بعد وہ اعتراضات جمع کروا سکتے ہیں عدالت میں یہ بات انٹوپرٹ بھی کی گئی تھی اسی ایم آر پیش ہے وان نائن زیرو تری کے اگر کوئی قانونی لکونہ نہ ہو تو عدالت فریقین کی طرف سے یا کسی فریق کی طرف سے اعتراضات کے فیصلے کے بعد جو سالسی فیصلہ ہے اس کو رول آف کورٹ بنا کر اس کے مطابق ڈگری ایشو کر سکتی ہے کیونکہ نہ ہی آوارٹ جو سالسی فیصلہ ہے اس کے اندر کوئی لیکل خامی پائی گئی ہے جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان اعتراضات کو واضح کر دیا گیا ہے اور کوئی لیکل لکونہ نہیں پائے جارہا جو سالسی فیصلہ ہے اس کو رول آف کورٹ بنا دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے بنا پر ڈگری بھی جاری کی جا سکتی ہے یہ بات انترپیٹ بھی ہوئی پی ایل جے انیس سو نڈی نوے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج ہے فور ٹونٹی سکس بنیادی طور پر سالسی فیصلہ آوارڈ جس کو کہا جاتا ہے اس کا مقصد فریقین کے مابین مقدمہ بازی اور لڑائی جگڑا اور تنازع کو ختم کرنا ہے اور ایک تنازع کی جو ٹیکنیکل خامیاں ہیں ان ٹیکنیکل خامیوں کو دور کرنا ہے اور آربیٹریشن ایکٹ انیس سو چالیس کا مقصد یہ ہے کہ جو متنازع آمور ہیں فریقین کے مابین ایسے معاملات کو ایک ڈومیسٹک لیول کے اوپر ایک گریلو ٹربیونل کے سبرد کر دیا جائے تا کہ فریقین قانونی پچھیدگیوں سے مبرہ ہو جائیں اور عدالت کو احتیار سامات کے لیے اس وقت آیا جائے جب کوئی فیصلہ سالسی آ جائے اس کے بعد پھر فریقین کو اگر اتراز نہیں ہے تو اس کو رول اف کورٹ بنا دیا جائے اور اگر اترازہ ہے تو ان اترازات کو دور کیا جائے اور اترازات کے اوپر فیصلہ کیا جائے جہاں تک ماملہ ہے رول اف کورٹ بنانے کے عدالت کے اختیار سامات کا تو وہ یاد رکھیں گا کہ مالیت مقدمہ کے مطابق کی وہ اپلیکیشن جو ہے وہ آپ مطلقہ کورٹ میں دیں گے جتنی اختیار سامات کی حساب سے کوئی عدالت مقدمات کو اختیار سامات رکھتی ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی پی ایل ڈی انیس سو چراسی لاہور ہائی کورٹ پیج فائیو ون فائف کے اندر جو سالسی کی پروسیڈنگ سے ان کے اوپر مجموعہ عذابت دیوانی یا قانون شہادت آرڈر اپلائی نہیں ہوتا کسی شہادت اسی لیول پہ ہوگی جس طرح لیول کے اوپر قانون شہادت آرڈر واضح کر رہا ہے یا پروسیڈنگ جس طرح سے مجموعہ عذابت دیوانی دے رہی اور اس بنا کے اوپر سی پی سی کو یا کی اکر انہیں شہادت آرڈر کو اپلائی نہیں کیا جاتا کیونکہ سالسی کاروائی گریلو ٹربیونل کی کاروائی ہی تصور کی جاتی ہے یہ بات انیلار انیس سو اٹھانوے اے سی پیج ون فائی نائن کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا جاتا اس بات اب معاملہ فری کین کے درمیان حقوق کا ہے رائٹس کا ہے سی ونویت کا دیوانی معاملات کا ہے فوجداری معاملات میں تو سالسی آئی نہیں نہ ہی کوئی ایسے معاملات ہیں اب نہ ہی قانون شہادت آرڈر اور نہ ہی مجموعہ عذابت دیوانی کے جو سٹرکٹ رول اور ریگولیشن ہیں ان کو فالو کرنا کچھ ضروری ہے بنیادی طور پر آر بیٹریشن ایکٹ انیس سو چالی یہ کہتا ہے کہ ایک سالس جو ہے وہ فیکٹس جو تنازق ہیں اس کا جج ہے وہ روڈ لیول کے اوپر بنیادی لیول کے اوپر واقعات مقدمہ متناز عامور کے واقعات کو سمجھ رہا ہے اور وہ بہترین چچ ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ایک فیصلے میں جو ریپورٹ ہوا انیس سو ترینوے ایمیلڈی پیج وان ٹو نائن وان کے اندر اب جاک رکھئے گا کہ جب سالسی فیصلہ ہو گیا ہے اس سالسی فیصلے کی اس وقت تک کوئی قانونی حصیت نہیں ہے جب تک کہ اس سالسی فیصلے کو رول آف کورٹ بنا نہ دیا جائے اور اس رول آف کورٹ بنانے کے بعد نون تس چاری ہو جائیں اور اس کے بعد اس سالسی فیصلے کی بنا کے اوپر ڈگری سادر نہ کر دی جائے ادر وائی سالسی فیصلہ لے کے گھر میں علماری میں سنبھال کے رکھ دیں اس کی لیگل ویلیو کوئی نہیں ہے فوری طور پر اس کو رول آف کورٹ بنانا ہے رول آف کورٹ بنانے کے بعد نوٹس جاری ہوں گے فری کی کو وہ آ کے بیان دیں گے رضا مندی کا اس کے بعد پھر اس کو ڈگری اس سالسی فیصلے کی بنا پر جاری کی جائے گی یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی پی ایل ڈی دو ہزار دو کراچی ہائی کورٹ پیش ہے چار سو بیس اس میں یہ بات وزی بھی کی گئی تھی اس کے بعد یاد رکھے گا صرف زبانی ملاحظہ سالسی کی بنا پر رول اف کوٹ بھی نہیں بنے گا نہ ہی کوئی اسی بنا پر کوئی ڈگری جاری کی جائے گی کوئی اس کی کوئی ہمیت نہیں ہے یہ بات انتروفیٹ بھی ہوئی 1989 CLC پیش 1666 کے اندر اس بات کہہ گیا تھا بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اگر ایک دعوے کی سما چل رہی ہو اور عدالت اس معاملے کو افریقین کی رضا مندی سے ایک سالسی کے سپرد کر دے اور ایسا جو سالس ہے اس کو ریفری کا جاتا ہے جو کہ عدالت میں بجائے فیصلے کی اپنا بیان کلم بند کراتا ہے اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہے جب کہ ایک سالس فریقین سے ثبوت لیتا ہے اور اپنا فیصلہ تحریدی طور پر دیتا ہے جب کہ عدالت اگر معاملہ کسی سالسی کے سفرد کرتی ہے تو ایسے سالسی کو ریفری کہا جاتا ہے اور وہ سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروائے گا کہ بتاؤ ریفری یہ یہ بات بڑی اچھے انداز انٹرپیٹ ہوئی تھی انیس سو ستانوے سی پیج وان ڈبل فائف کے اندر اب بات آ جائے گی سالسی فیصلے کے اوپر سٹام کیا لگے گا یاد رکھے گا کہ سالسی فیصلے کے اوپر تین فیصد کے حساب سے اس ٹائم پر لگتا ہے اگر کم سٹام کے اوپر لکھا گیا ہے سالسی فیصلہ تو کمی سٹام فیز جو ہے نا پنلٹی کے ساتھ بعد میں عدالت کے پاس اختیار ہے کہ تین فیصد کے حساب سے جو تنازہ ہے جو جائدات مالیت بغرض سمات جو بھی تھا اس کی تین پرسنٹ کے حساب سے لیکن پارٹی نے کیا کیا اب سالسی فیصلہ ہزار روپے کے سٹام پر لکھ لیا تو جب عدالت میں یہ بات آئے گی تو عدالت کمی کوٹ فیز کا آرڈر بھی کرے گی پینلٹی کے ساتھ ہوتی یہ بات انٹر فیٹ ہوتی ہے ان الار انیس سو نڈے نوے یوسی پیش ہے وان ایٹی وان کے اندر اور اگر سالسی فیصلہ جائداد غیر منقولہ کے مطلقہ ہو تو وہ باقاعدہ طور پر یاد رکھے گا کہ فیصلہ سالسی جو ہے غیر منقولہ جو ہے اس کی ریجسٹری جو ہے ریجسٹریشن جو ہے کوٹ کے اندر وہ لازمی ہے پہلے اس کو اپنے ریجسٹر کروانا ہے سٹیم پیپر کے اوپ ریجسٹر ہونا چاہیے کیونکہ وہ غیر منقولہ جائداد جو ہے اس سے مطلقہ ہے اور اگر وہ ریجسٹر نہیں ہے تو بغیر ریجسٹری ایسا غیر منقولہ جائداد سے مطلقہ جو فیصلہ ہے اس کو رول آف کوٹ ہی نہیں بنایا جائے گا اور جب رول آف کوٹ نہیں بنے گا دین اس کی بنافر ڈگری سادر کرنا جو ہے وہ پرابلمیٹک فیکٹر بن جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے انیس سو نڑینوے سی ایم آر پیج ٹو سیون زیرو ٹو کے اندر اور انیس سو نڑینوے سی ایل سی پیج وان سکس ایٹ فائیو کے اندر اور یہ بات ریوائیو کی گئی ٹو تھازن ٹو وائل آر پیج ٹری ایٹی سکس کے حوالے سے اور جب آپ ایک ڈگری جاری کروانے کے لیے انڈر سیکشن فورٹین فیفٹین سکسٹین اور سیونٹین آرپیٹریشن ایک انیس سو چالیس ایک کمپیٹنٹ کوٹ میں اپلیکیشن دیتے ہیں تو ایسی اپلیکیشن کے اوپر جو کوٹ فیس ہے وہ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل ون کلاس بی کوٹ فیس ایک سیکن شیڈیول کوٹ فیس ایک ہے انی اٹھارہ سو ستر کا اس کے مطابق دو روپے کا کوٹ فیس اس اپلیکیشن پر لائے اب سالسی فیصلے کے حوالے سے یاد رکھئے گا کہ لیمیٹیشن کا جہاں تک معاملہ ہے اب سالسی فیصلے کو رول اف کورٹ بنانا اس کی بنا پر ڈگری ایشو کرنا اس کی جو میاد ہے قانون میں وہ نوے دن مقرر کی گئی ہے اور آرٹیکل 178 لیمیٹیشن ایکٹ 1908 یہ کہتا ہے کہ جب کسی سالسی فیصلے کو رول اف کورٹ بنا کے اس فیصلے کے اوپر ڈگری لینی ہے تو نوے دن کے اندر اندر یعنی تین ماہ کے اندر اندر عدالت میں آپ آ جائیں گے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے انیس سو نڈینوے ایس ایمار پیج 2702 کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا البتہ سالسی فیصلہ کی بنا پر اس کو رول اف کورٹ بنا کے اس پہ ڈگری ایشو کروانے کا جو معاملہ ہے لیمیٹیشن تو آرٹیکل 178 اس کی 90 دن کہتا ہے لیکن اس کے اوپر کنڈونیشن آف ڈلے یعنی تو سیئے میعات کنڈونیشن آف ڈلے یعنی ڈلے ہو جانے کی جو معافی ہے سفیشنٹ گراؤنٹ تو آرٹیکل 3 لیمیٹیشن ایکٹ اس پہ لگے گا ہی لگے گا لیکن کنڈونیشن آف جو ہے اس کے اوپر باقیدہ اپلائی ہوگا لیمیٹیشن سے اوپر اگر ہو گیا ہے لیکن ایک ایک دن کا حساب دینا پڑے گا کہ کیوں ڈلے ہوا ہے لیکن اپلائے ہوتا ہے آرٹیکل 5 جو ہے کنڈونیشن آف ڈلے کھا سفیشنٹ گراؤنڈ دینی پڑے گی آپ کو کیوں آپ لیٹ آئے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی انیل آر انیس سو ترینوے سی ایل جے پیج سکسٹی کے اندر اب رول آف کوٹ بنا کے ڈگری ایشو کروانے کا جو لیمیٹیشن کا معاملہ ہے نا ایک سو اٹھتر آرٹیکل کا یہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اگر فری کین کے علاوہ سالس رول آف کوٹ بنانے کے لیے اور سالسی فیصلے کی پناہ پر ڈگری ایشو کرنے کے لیے درہاس دے دین آرٹیکل وان سیمنٹی ایٹ کی نوی دن کی لیمیٹیشن اپلائی نہیں ہوگی اور بعض حالات میں آرٹیکل ایک سوی کی لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ اپلائی ہو جائے گا یہ بات انٹریفیٹ ہوتی ہے انیس سو ترینوے ایم ایم ایل ڈی پیج وان ٹو فائی ایٹ کے اندر اور یہ ہی بات بات میں ریوائی ہوئی انیس سو نڈینوے سی ایل سی پیج ہے وان سکس ایٹ فائی کے اندر اس کے بعد جب بھی رول اف کورٹ بنانے کے لیے عدالت میں ساتھ سی فصلہ جمع کروائے جاتا ہے تو اترازات داہل کرنا جو ہے نوٹس ایشو ہو جاتا ہے پارٹیز کو اگر اتراز ہے کسی پارٹی کو تو تیس دن کے اندر اندر وہ اتراز جمع کروائیں گے اور وہ تیس دن کی جو لیمیٹیشن ہے وہ آرٹیکل وان ففٹی ایٹ لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ وہ کہتا ہے کہ تیس دن کے اندر اندر اتراز جمع کروانا ہے اور یہ تیس دن کا شمار اس سو کا جس دن نوٹس وصول ہوا ہے نوٹس کی تعمیل ہوئی ہے کے بعد انٹرپیٹ ہوئی انیل آر انیس سو نوے ایس سی جے پیج ہے سکس سیون ایٹ کے اندر اب ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل سی بات ہے وہ یہ ہے کہ سالسی فیصلے کی معیات کیا ہے سالسی فیصلہ ایگزی کیوٹ کرنا یا ایشو کرنا سالسی فیصلہ ایشو کرنے کی معیات جو ہے اس کے آرٹیکل 3 آرپیٹریشن ایکٹ 1940 کہتا ہے کہ جس دن آرپیٹریشن کی کاروائی یعنی سالسی کی کاروائی کا آغاز ہوگا تو سالس چار ماہ اس تاریخ سے جس دن سالسی کی کاروائی شروع ہوئی ہے اس کے چار ماہ کے اندر اندر سالسی فیصلہ ایشو کر دے گا آوارڈ جاری کر دے گا اگر نہیں کر رہا تو پھر اپلیکیشن سالسی لشروع ہو جائے گا اور سمجھا جائے گا کہ جان پوچھ کر ایک سالس ہو محاملے کو تاکتل کا شکار کر رہا ہے یہ بات انٹرفیٹ بھی ہوئی انیل آر انیس سو نوے یو سی پیج تھری نائنٹی سکس کے اندر لیکن ایک بات تھا جاتی ہے اس کی بھی ایک ایک اب اس بات کی چار ماہ کے جو لیمیٹیشن ہے سالسی کاروائی کا آغاز کر کے چار ماہ کے اندر اندر فیصلہ دینا ہے لیکن یاد رکھے کہ اس کی ایک سیکشن سیکشن ٢ونٹی ایٹ آربیٹریشن ایکٹ انیس سو چالیس تیرہ وہ کہتا ہے کہ سالسی عدالت معقول وجوہات کی بنا پر چار ماہ کی جو لیمیٹیشن ہے اس کو ایکسپینڈ بھی کر سکتی کچھ معقول وجہ کی بنا پر یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ایک کیس سلام جو ریپورٹ ہوا تھا پی ایل جی ٹو تھاؤن ٹو لاہور ہائی کوٹ پیج ایٹ ڈبل ون کے اندر آرپیٹیشن ایکٹ 1940 کے حوالے سے جو رول آف کوٹ بنانا سالسی فیصلے کا اور سالسی فیصلے کو رول آف کوٹ بنانے کے بعد اس پہ اترازات داہل کرنا اور اس اترازات کو نبتانے کے بعد اس سالسی فیصلے کی بنا جو کمپیٹنٹ کوٹ سے ڈگری حاصل کرنا جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اس تمام پروسس کے بغیر سالسی فیصلہ قاغذ کا ایک ٹکرا ہے اور سیکشن چودہ پندرہ سولہ اور سترہ آرپیٹیشن ایکٹ 1940 سالسی پروسیڈنگز کی روح ہے سپیرٹ ہے جس کے بغیر بہت اہم ہے اور اس کے بغیر نام مکمل ہے آرپیٹیشن ایکٹ 1940 بہت شکریہ اللہ حافظ